اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں اور چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کو بابا اور اگر نہ ہوا نا داتا صاحب نے آگے کیچ کی تیرے جی انڈیا دے بم آپ انڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم رہے ہیں جو ان کی دیویوں نے انڈی سو پیسٹ میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں جاؤ انڈو ہو جاؤ پھر ایک پیر صاحب مشہور ہے حق خطیب کے نام سے شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے حفظہ اللہ تعالی ہم تو سب کے لیے کلمات خیری کہیں گے تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے شعب دے کر کے دکھا رہے تھے اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ظاہرہ تصوف تو آپ کو بتائے اسی قسم کی خرافات اور ڈراما بازیوں کا نام ہے یہ تو خامخواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں بلکل ایسا نہیں ہے اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہے ہیں آج آپ جن باتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈراما بازیاں پچھلے تقریباً ایک ہزار سال سے ہو رہی ہیں لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذبات کی روشنی میں نہیں تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جالی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لاکر پبلیکلی کسی کے موہ سے سوئیاں برامت کرتے ہیں کسی سے وہ کیل برامت کرتے ہیں پیش نکل رہے ہیں گولیاں نکل رہی ہیں اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بلکل وہ تازہ ہیں کوئی زنگ نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے illusion کہلیں آپ نظر بندی یا آپ اسے استدراج کہلیں علم القلام کے اندر تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فقتاً جنرل تو گفتو کرتا تھا سپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا سہارہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبا پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن سپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا ہے اکہ دکہ ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بچارہ شاہی کوئی نہیں ہے ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فرادیا سمجھتے ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراں ایسا پینترہ بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتا کیا بات کیجئے ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے پوری دنیا دیڑا ویلہ ترین بندہ ہونے ہیں وہ کہنے ہیں میں ختم نبوت تے کام کر رہا نہ سہت ہوا چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو اسی ختم نبوت تے کام کرنا ہے غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع اشتیلی تھانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا اس لیے اس نے دفاع کیا پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے آج ہے 28 جنوری 2024 آلماس 100 سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا آمز عبریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی اقرار تو بچارہ شریف آدمی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے بھی اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لئے اگر بنا بھی دی وہ ایسی امبیگویس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تو مرزہ بہت ایکسٹرارڈرنی ہے وہ تو پلانٹ کنگڈم کو انیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے ازن سے آسا پھینکا اجدہ بن گیا دوبارہ حد لگایا دوبارہ واپس آ گیا لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا سورة القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پر پھینک انہیں تو پتے نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اجدہہ بن گیا سانپ نمہ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے اس کا مطلب ہے انہیں میں نہیں پتا تھا یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو اڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اور پانچوہ اگر کوئی علاج ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو وہ کر سکتے ہیں اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں اور چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کو بابا اور اگر نہ ہوا نا اگلی کہل آپ سمجھ جاؤ اس ٹام پیپر دے لکھ کے دیو اون میں تک نہ گڑا بابا سامنے آنگا ہے جیڑا سامنے آئے نہ میں روانی اپریشن کرنا ہوں ان کو بالکل ٹھیک ہے بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا اپریشن کرنا ہے روانی طور پر اور اگر اپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی یہ چھوڑ دیں باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں ان کو کہیں یہ اس کے اوپر اگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مراوہ کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا بیلکل فراد ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تماشا لگایا ہے انہوں نے آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آکے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا مریض مر گیا وہ آپ نے دیکھا ہے لیبرٹی چوک کے اندر اکرار اللہ سن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو آتھ لگ چکے میں لیکن تماشا چل رہا تھا عرصہ دراز سے چل رہا تھا اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پول بچاوا ہے راوی کا پول تو چھوٹا ہے جیلم کا پول تو بڑا ہے جیداتا صاحب نے آکے کیچ کیتے ہیں جی انڈیا دے بم آپ انڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے انیس سو پیسٹڈ میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے جی جاؤ اندو ہو جاؤ پھر تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو تین میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے تیس میچوں کے اندر زیرو بناتے ہیں وہ دیکھو یووراٹ سنگھ بالر کو اس نے دھمکی دے کے چھے چکے مارے ہیں مانلوز کمیر صاحب اکرامت اگر یہ یہ کرائٹیری ہے تو اور فاز بالر کو چکے مارے ہیں سپینر کو نہیں پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاز بالر کو چھے چکے مارے ہیں اور بتا کے مارے ہیں ان کی اکرامتیں یہ بنی رہی ہیں تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پول پہ قبر سے نکل کے تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پول کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشتگرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر تو بھئی وہاں تو ففٹی سے زیادہ لوگ شہید ہوئے وہ تو کیچ نہیں ہوا جس بابے کی طرف تم نے منصوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف ان بچاروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں اسی مزار کے اوپر بند ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد نہیں پکڑ سکے آٹھ بھی چلے جائیں کراچی کی بہترین ہیرون چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سمالی میں ہیں اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیراعظم کہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں اسلامی جبوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی بھئی ٹھیک ہے پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیراعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرگار کہے گی تاڑی ملک نال چلو چھوڑ دو ملک کو اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہدگی ہو رہی ہے جو نشاور چیزیں بکری ہیں جو وہاں بلنگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑتے نہ غسل کرتے ہیں ان کی کوئی پاکی پلیدی کئی کچھ کر لو یہ باتیں کریں جی کعبے جی 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 لوگ اندھی جیب کٹ جا دی ہے اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی تمہارا تو دعوی بزرگوں کی ڈیوٹی ہے کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یہ تمہارا دعویٰ تھا نا